پاکستانی بھائیوں دوستو حال ہی میں دنیا کی بڑی طاقتوں جیسے امریکہ اور روس وغیرہ نے ایک مہیدہ کیا اس مہیدے میں 122 ممالک نے شرکت کی اس مہیدے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بڑے خطرے سے بچایا جائے کیونکہ یہ دنیا کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا ان کے تجربات کرنا اور ان کا پھیلاؤ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور آنے والے وقتوں میں ان ہتھیاروں سے انسانی نسل کو بہت بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی مقصد کو سامنے رکھ کر 122 ممالک نے اس مہیدے میں شرکت کی اور مہیدہ یہ تھا کہ کوئی بھی ملک آئندہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا نہ ہی ان کے تجربات کرے گا نہ ہی ان کا پھیلاؤ کرے گا لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس مہیدے کو تسلیم کرنے سے واضح انکار کر دیا پاکستان نے اس مہیدے کو ماننے سے کیوں انکار کیا دوستو لیفٹنینٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعب کے مطابق پاکستان کی بڑی قوتیں جیسے آرمی چیف وزیر آدم صاحب یا پاکستان کی سیکولٹی ادارے یہ بات جانتے تھے کہ یہ مہیدہ ایک عالمی فراد ہے یہ بڑی طاقتوں کے حق میں ہے جہاں ان کا فائدہ ہوگا وہاں پر یہ اس مہیدے کو توڑ دیں گے جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے یہ لوگ اس طرح کے مہیدے اپنے فائدے کے لئے توڑ دیتے ہیں یہ صرف چھوٹے ممالک کو اس مہیدے میں پابند کرتے ہیں اور خود اس بات کو نہیں مانتے اس کی مثال جیسے امریکہ کا قانون تھا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ امریکہ سیویل جوہری میدان میں تعاون اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ ملک یہ یقین دہانی نہ کروائے کہ وہ نیوکولئر ہتیار کے تجربات نہیں کرے گا نہ ہی ایٹمی ہتیار بنائے گا اور نہ ہی ان کا پھیلاؤ کرے گا لیکن اس قانون کے باوجود بہارت نے اس مہیدے کی خلاف ورزی کی اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اپنے ایٹمی تجربات جاری رکھے حالانکہ بہارت اس امریکہ کے قانون کا پابند تھا لیکن اس کے باوجود امریکہ نے بھی بہارت کے لیے اپنے اس قانون کو توڑ دیا اور دو ہلار پانچ میں امریکہ نے بہارت کے ساتھ ان ایٹمی ہتیاروں کا مہیدہ کیا اور سیویل جوہری مہیدے کے لیے امریکہ نے بہارت کے ساتھ تعاون بھی کیا اور اپنے اس فائدے میں امریکہ نے اپنے قانون کو بھی توڑ دیا اور بہارت کو بھی اس بات کا پابند نہیں کیا تو پاکستان کی سیکولٹی اداروں کو پاکستان کی ایجنسیز کو پتا تھا پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ مہیدہ صرف چھوٹے ملکوں کو پابند کرنے کے لئے مگرنہ جہاں بڑے ملکوں کا فائدہ آئے گا وہ اس مہیدے کی پرواہ نہیں کریں گے جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے تو اگر پاکستان یہ پابندی قبول کر لیتا ہے تو پاکستان ہتیار نہ بنا سکتا لیکن بہارت اس مہیدے میں شامل نہیں اور نہ ہی اس مہیدے پر اس نے دس قط کیا ہے لہذا وہ بناتا رہتا ایٹمی ہتیار اور وہ اگر ایٹمی ہتیار بنائے اور پاکستان نہ بنائے تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اس لئے پاکستان نے واضح انکار کر دیا اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک نے بھی اس مہیدے کو ماننے سے انکار کر دیا جیسا کہ جاپان جو کہ ابھی تک ایٹمی پاور نہیں ہے جاپان نے اس مہیدے پر دس قط کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ جاپان کو پتہ تھا اور جاپان دنیا کا واحد ملکے جو پہلے ہی ایٹمی حملے کا شکار ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جاپان نے اس مہیدے پر اس مہیدے کو ماننے سے دس قط کرنے سے انکار کر دیا جس کا واضح مطلب ہے کہ جاپان بھی مستقبل میں اس طرح کے ہتیار بنا سکتا ہے کیونکہ جاپان نے یہ بات واضح کی کہ اگر مستقبل میں کبھی بھی جاپان کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو وہ یہ ہتیار بنائے گا اور ان کے تجربات بھی کرے گا لیکن خوشخبری کے بعد پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان نے اس مہیدے کو قطعن ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان نے اس مہیدے کو قطعن ماننے سے انکار کر دیا